تیگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلیٹنز فرم پاکستان بریکنگ نیوز، ویوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان تیگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی امہ کے محافظوں نے بہت چیز ویسپنز کر رکھی ہیں وہاں آگے وہ لوگ آپ کے لیے ہار لے کے نہیں کھڑے جب تک انشاءاللہ ان کو ازادی نہیں ملے گی ہم ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے Do not live in a fool's paradise اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے میں ہوں وقار حسین سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈلائن وزیر آدم عمران خان کی زیر صدارت تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا اجلاس آرمی چیز کی مدت ملادمت میں توسیع کے حوالے سے قانون سادی سمیت اہم امور زیر غور آئے وزیر خارجہ شامحمد قریشی سے افوان امن عمل کے لیے امریکہ کے نمائندے خصوصی ظلم خلید ذات کی ملاقات وزیر خارجہ کہتے ہیں کہ خطے میں امن و استقام کا دارو مدار اغوانستان میں قیام امن سے وابستہ ہے بلوچستان میں قلعہ سیف اللہ میں تیل بردار ٹرک اور مسافر کوچ میں تصادم تیرہ افراد جانباہک اور متعدد زخمی ہو گئے پاکستان بار کانسل اور وکلا جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی کال پر وکلا کی ملک بھر میں ہر تال سائلین رول گئے کراچی جیسی کوسٹل بیل جس ملک کے پاس موجود ہو وہ ملک کردے لینے والا نہیں دینے والا ہوتا ہے علی زیدی کہتے ہیں شپ بریکنگ انڈسٹری میں بہتری لانا ایک چیلنج ہے آپ یقین کریں اس ملک میں دو ڈھائی بلین ڈالر ہم صرف ایکسپورٹ میں ڈال سکتے ہیں فشری سے اور مرین فشنگ اور ڈیپ سی فشنگ سے متحدہ قومی مومنٹ پاکستان نے ملک میں آٹھ صوبے بنانے کا مطالبہ کر دیا ایم کیو ایم کی خاتون رکن نے قومی سملی میں بل بھی پیش کر دیا موسیقی 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 سوامی کاشی گرو جی کا کہنا ہے کہ وہ آپ کی تمام سمسیہوں کا حل جانتے ہیں سوامی کاشی گرو جی is a specialist in bringing back your loved ones he is specialized to sort out generation curses and any problem within 48 hours آپ کے depression, family, court problems اور بشمار مسائل کے حل کا دعویٰ کرتے ہیں سوامی کاشی گرو جی سے رابطہ کیجئے 647-765-6311 647-765-6311 ایڈریس 565 مارکم روڈ سکاربرو ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ بولٹن میں شامل کریں گے سب سے پہلے وزیر اعظم عمران خان کی دیرے صدارت تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا جلاس ہوا میڈیا ریپورٹس کے مطابق ملکی سیاسی صورتحال پارلیمانی امور احتساب کے عمل کا جائزہ لیا گیا مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں وزیر اعظم عمران خان کی دیرے صدارت تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا جلاس ہوا میڈیا ریپورٹس کے مطابق ملکی سیاسی صورتحال پارلیمانی امور احتساب کے عمل کا جائزہ لیا گیا کور کمیٹی نے پی آئی سی پر حملہ کرنے والوں کے ساتھ کوئی رہیت نہ کرنے پر اتفاق کیا ہے قانون ہاتھ میں لینے والوں کے ساتھ سختی سے نمٹا جائے گا پی آئی سی واقعے کی ابتدائی ریپورٹ پر بریفنگ دی گئی آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیق حوالے سے قانون سازی پر مشاورت کی گئی چیف الیکشن کمیشنر کی تائناتی کے حوالے سے بھی تفصیلی گفتگو کی گئی وزیر اعظم نے کہا آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیق پر قانون سازی جل شروع کی جائے اپوزیشن سے رافتہ کر کے قانون سازی کے لیے عامل اقدامات اٹھائے جائیں وزیر اعظم نے دریافت کیا کہ چیف الیکشن کمیشنر کی تائناتی پر اب تک پیش رفت کیوں نہ ہو سکی اپوزیشن ہر دھرمی کے بجائے افہام و تفہیم سے معاملہ حل کرے وزیر خارجہ شایم احمد قریشی سے افغان امن عمل کے لیے امریکہ کے نمائندہ خصوصی ظلم خلیلزاد نے ملاقات کی اور اغوانستان میں قیام امن کے لیے امریکہ طالبان مذاکرات پر اعتماد میں لیا مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں وزیر خارجہ شایم احمد قریشی سے اغوان امن عمل کے لیے امریکہ کے نمائندہ خصوصی ظلم خلیلزاد نے ملاقات کی اور اغوانستان میں قیام امن کے لیے امریکہ طالبان مذاکرات پر اعتماد ملیا امریکی نمائندہ خصوصی برائے اغوان مفہمتی عمل ظلم خلیل ذات ایک روزہ دورے پر پاکستان پہنچے وہ اسلام آباد میں وزارت خرجہ آئے اور وزیر خرجہ شاہم احمد قریشی سے ملاقات کی جس میں اغوان امن امل سمیت خطے میں امن اومان کی مچموئی صورت حال پر تبادل خیال کیا گیا شاہم احمد قریشی نے کہا کہ طاقت کا استعمال اغوان مسئلے کا حل نہیں توقع ہے کہ امریکہ طالبان مذاکرات جل بحال ہوں گے خطے میں امن و استحکام کا دارومہ دار اغوانستان میں قیام امن سے وابستہ ہے پاکستان مشتر کا ذمہ داری کے تحت اغوان امن امل میں اپنا مسالحانہ کردار خلوص نیت سے ادا کرتا رہے گا سلم خلیل ذات نے وزیر خرجہ کو اغوان طالبان اور امریکہ کے درمیان وفوت کی سطح پر مذاکرات کی تفصیلات سے آگاہ کرتے ہوئے اعتماد ملیا اور اغوان امن کے لیے پاکستان کے مسالحانہ کردار کی بھی تعریف کی بلوچستان کے ذلہ قلعہ سیف اللہ میں کان مہترزئی کے قریب تیل بردار ٹرک اور مسافر کوچ میں تصادم ہوا تصادم کے بعد کوچ میں آگ لگ گئی مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں بلوچستان کے ذلہ قلعہ سیف اللہ میں کان مہترزئی کے قریب تیل بردار ٹرک اور مسافر کوچ میں تصادم ہوا تصادم کے بعد کوچ میں آکھ لگ گئی ڈپٹی کمیشنر قیلہ سیف اللہ کے مطابق حادثے کے نتیجے میں تیرہ افراد جابہاک اور متعدد زخمی ہوئے ہیں انہوں نے بتایا کہ مسافر کوچ ڈیرہ غازی خان سے کوئٹا جا رہی تھی جبکہ جابہاک مسافروں کا تعلق ڈی جی خان لورالائی اور کوئٹا سے ہے حادثے میں جابہاک ہونے والے افراد کی لاشوں اور زخمیوں کو مقامی اسپطال منتقل کیا گیا ہے جہاں زخمیوں کو طبعی امداد دی جا رہی ہے پاکستان بار کانسل اور وکلا جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی کال پر وکلا کی ملک بھر میں ہر تال جاری ہے جس کے نتیجے میں مقدمات کی سماعت نہیں ہوئی اور سائلین کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا مدی جانتے ہیں اس رپورٹ میں پاکستان بار کانسل اور وکلا جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی کال پر وکلا کی ملک بھر میں ہر تال ہے جس کے نتیجے میں مقدمات کی سماعت نہ ہو سکی اور سائلین کو مشکلات کا سامنہ کرنا پڑا لاہور میں پنجاب انسیٹیوٹ آف کارڈیولوجی حملے میں ملابس وقلہ کی گرفتاری کے خلاف وقلہ کی ہر تالچاری ہے وقلہ نے عدالتوں کا بائیکارٹ کیا اور عدالتوں میں کیس کال ہوئے لیکن کوئی وقیت پیش نہ ہوا جس پر مقدمات بغیر سماعت آئندہ تاریخوں تک ملتوی ہو گئے اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسییشن نے بھی اپنے سیکرٹری بار کے لائسنس کی منصوبی اور توہین عدالت کے نوٹس کے اجرہ کے خلاف فرطال کی عدالت عالیہ میں ایک کیس تی بھی سماعت نہ ہو سکی اور ججز کی جانب سے کوئی آرڈر پاس نہیں کیا گیا بار ایسوسییشن نے نئے ججز کی حلق برداری تقریب کا بھی بائیکارٹ کر دیا لاہور کے وقلہ کی حمایت میں سندھ ہائی کورٹ کے مرکزی گیٹ پر وقلہ نے احتجاج کرتے ہوئے گریفتار وقلہ کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا پنجاب بار نے اپنے بیان میں کہا کہ پولیس نے پورا مند وقلہ پر تشدد اور لاتھی چارج کیا اور آنسو گیس کا استعمال کیا وقلہ پر تشدد کرنے والے ڈاکٹروں کو گریفتار کیا جائے اس موقع پر عدالتوں میں پولیس اور رینجرز کی بھاری نقفی تائنات کی گئی وقلہ رہنماوں نے لاہور کے وقلہ کو انصداد دہشتگردی کی عدالت میں پیش کرنے کی مضمت کرتے ہوئے کہا کہ پی آئی سی واقع میں ایک فریق کو بھی مورد الزام نہیں کھرایا جا سکتا فریقین میں کشید کی کے وقت حکومت کہاں تھی اور معاملات پہلے کیوں حل نہیں کیے واقع والے روز لگ رہا تھا انتظامیاں خود چاہتی ہے کوئی تصادم ہو واضح ہے کہ لاہور میں وقلہ نے ڈاکٹرز کے ساتھ تناظر پر پی آئی سی پر دھاوہ بولا اور توڑ کھوڑ کی تھی جس کے نتیجے میں طبیعی انداد نہ ملنے پر کئی مریض جا بہب ہو گئے تھے پولیس نے دو سو پچاس سے زائد وقلہ کے خلاف دہشتگردی کے مقدمات درست کر کے چیاسی وقلہ کو گرہ تار کیا ہے جنہیں جوڑی شلریمانٹ پر جیل پھیج دیا گیا ہے وفاقی وزیر برائے بحری امور علی زیدی کا کہنا ہے کہ ہم نے چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے بڑی چیزوں کا نقصان اٹھایا کراچی جیسی کوسٹل بیل جس ملک کے پاس موجود ہو وہ ملک قرضے لینے والا نہیں دینے والا ہوتا ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں وفاقی وزیر برائے بحری امور علی زیدی کا کہنا ہے کہ ہم نے چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے بڑی چیزوں کا نقصان اٹھایا کراچی جیسی کوسٹرل بیل جس ملک کے پاس موجود ہو وہ ملک قرضے لینے والا نہیں دینے والا ہوتا ہے تفصیلات کے مطابق انٹرنیشنل میری ٹائم آرگنائزیشن کا سامنار منقض ہوا جس میں وفاقی وزیر برائے بحری امور علی زیدی نے شرکت کی سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر علی زیدی کا کہنا تھا کہ آئی ایم او نیشنل سیمینار ہانگ کانگ کنونشن کا انقاط شپ بریکنگ انڈسٹری اور شپ انڈسٹری کے لیے عام ہیں ہم شپ بریکنگ انڈسٹری میں پہلے نمبر پر تھے اور چوتھے نمبر پر چلے گئے ہیں علی زیدی کا کہنا تھا کہ ہم نے چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے بڑی چیزوں کا نقصان اٹھایا بنگلہ دیش میں کپاس پیدا نہیں ہوتی لیکن وہ ٹیکسٹائل میں کئی گناہ زیادہ برانداد کر رہا ہے انہوں نے کہا کہ ہانگ کانگ کنونشن پر اگر ابھی دسخت ہو گئے تو ہم شپ بریکنگ انڈسٹری میں چار نمبر سے بھی مزید نیچے گر جائیں گے یہ کنونشن شپ بریکنگ انڈسٹری کے لیے تحافظ قانون پر عمل درامت کا ہے کچھ برس پہلے تحافظ پر عمل درامت نہ کرنے سے گڑانی پر شپ بریکنگ میں کئی قیمتی انسانی جانوں کا نقصان اٹھایا علی زیدی کا کہنا تھا کہ کراچی جیسی کوسٹل بیلجس ملک کے پاس موجود ہو وہ مرق قرضے لینے والا نہیں دینے والا ہوتا ہے شپ بریکنگ انڈسٹری میں بہتری لانا ایک چیلنج ہے تو یہ جو پینز ہم لے رہے ہیں اس وقت پاکستان میں جو تھوڑی تھوڑی مشکلات ہیں یہ ہمیں اس سے گزرنا پڑے گا جب پرائیم میری ساروک کہتے ہیں نا گھبرانا نہیں ہے گھبرانا نہیں ہے کیونکہ ہم بیٹھتے ہیں روز اور ہم دیکھتے ہیں کس طرح کے پینز آ رہے ہیں کس طرح کی ہمیں ہمیں what are we facing in this country with so much potential it should have been the other way around the Hong Kong convention should have been chasing us not us chasing them this is the kind of potential this country has and this is just one example i'm giving examples of 50 other things they should be chasing us instead we have come brought ourselves to a position that we have to chase them so یہ مشکلات تھوڑی سی آئیں گی پہلی دفعہ یہ میں دس یا گیارہ سال کے بعد پہلی دفعہ fisheries development commission ہم نے رکھا ہے یا رکھی ہیں آپ یقین کریں اس ملک میں دو ڈھائی بلین ڈالر ہم صرف ایکسپورٹ میں ڈال سکتے ہیں fisheries اور marine fishing اور ڈیپ سی فیشنگ سے ہمارے پاس fisheries development commissionary کوئی نہیں تھا we had nobody nobody thought of it it was just a position ماں شاید لوگ بھی تھے نیچے کوئی گاڑی گوڑی بھی تھی وہ بھی تھا تنخواہ بھی لے رہے but there was nobody to head it کسی ماں باپ کو کسی ماں کو چھنگ لگتا ہے کسی باپ کو چھنگ لگتا ہے ایم کی ایم کی رکن کشور زہرہ نے قومی سمبلی سیکیٹریٹ میں بل جمع کرا دیا جس کے مطلب میں کہا گیا ہے کہ پنجاب بھاولپور اور ساؤت پنجاب صوبے جبکہ سندھ اور کے پی کے میں بھی دو دو صوبے ہونے چاہیے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں متحدہ قومی مومنٹ پاکستان نے ملک میں آٹھ صوبے بنانے کا مطالبہ کر دیا ایم کی ایم کی رکن کشور زہرہ نے قومی سمبلی سیکیٹریٹریٹ میں بل جمع کر آیا جس کے مطلب میں کہا گیا ہے کہ پنجاب بھاولپور اور ساؤت پنجاب صوبے بنائے جائیں جبکہ سندھ اور کے پی کے میں بھی دو دو صوبے ہونی چاہیے بل میں کہا گیا ہے کہ خیبر پختونخواہ کے دو صوبے کے پی کے اور ہزارہ بنائے جائیں جبکہ سندھ کے دو صوبے شمالی سندھ اور جنوبی سندھ بنائے جائیں اس کے علاوہ بلوچستان کی قومی سمبلی کی بیس نشستیں ہزارہ کی نو اور کے پی کے کی پچپن نشستیں بنائے جائیں شمالی سندھ کی تینتالیس اور جنوبی سندھ کی بتیس نشستیں بنائے جائیں بل میں مزید کہا گیا ہے کہ پنجاب کی ایک سو سترہ اور جنوبی پنجاب کی 38 نشستیں ہونی چاہیے جبکہ وفاقی دار و حکومت کی 3 نشستیں ہونی چاہیے بل میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ قامی اسیمڈی کی جرنل اور خواتین کی کل 335 نشستیں بنائی جائیں بل میں ایم کیو ایم پاکستان نے سینٹ کی نشستیں 104 سے بڑھا کر 188 کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ سینٹ میں فاتح کی آٹھ اور اسلام آباد کی 4 نشستیں بنائی جائیں جبکہ سینٹ میں 8 صوبوں کی 222 نشستیں ہونی چاہیے مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ بنائیں گے یہاں لیتے ہیں ایک بریک ٹائک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوش آمدی امہ کے محافظوں نے بہت سے انویسمنٹ کر رکھی ہے ماں اگر وہ لوگ آپ کے لیے ہار لے کے نہیں کھڑے جب تک انشاءاللہ ان کو ازادی نہیں ملے گی ہم ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے ٹائک ٹائک ٹی وی پاکستان